موسیقی حکومتی اتحاد میں بڑی درار مکم کا تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑنے کا فیصلہ جلد اعلان متوقع مکم رہنماؤ اور اپوزیشن میں معاملہ تیپ آگئے آج اہم پریش کانفرنس میں شیدول مکم نے متحدہ اپوزیشن کے سامنے اہم مطالبات رکھ دیئے شہری سندھ کے لیے نوکریوں میں چالیس فیصد کورٹہ با اختیار بلدیاتی نظام اور صوبائی مالیاتی کمیشن کا مطالبہ سندھ میں متحدہ کے سیل شدہ دفاتر کھولنے کا بھی مطالبہ پارلیمنٹ لوجز میں بڑی بیٹھا کاسب زرداری بلابل بھوٹو شہباز شریف مولانا فضل الرحمان اور اخترمینگل سمیت دیگر کی ملاقع تحریک ادم اعتماد اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال جب شباز شریف صاحب پہلے ہمارے گھر تشریف لائے تھے اس وقت جو انہوں نے باتیں کہیں تھی وہ اس کی بڑی محالفت ہوئی جو مریم بی بی کا کیمپ ہے جو کہ میاں صاحب کا ڈائریکٹ کیمپ ہے تو وہاں سے جو محالفت ہمیں پھر پوری پہنچی تو ہم نے کہا جی کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہے عمران خان صاحب نے خود بات کی مونس کو میسیج بھی دیا اور سارا وہ پھر ہم چلے گئے بنی گالا اور انہوں نے اعلان کر دیا اور یہ ادم اعتماد جو ہے یہ ختم ہو جائے گی عمران خان صاحب بلکل وزیراعظم رہیں گے ہمارے گھر میں کی گئی شہباز شریف کی باتوں کی مریم نواز کے کیپ نے مخالفت کی نواز شریف اپنے بھائی سے جو کہتے ہیں وہ کروا لیتے ہیں عمران خان نے وزارت اعلیٰ کی کنفرم آفر دی عاصف زرداری کے ساتھ اچھا تعلق ہے جو قائم رہے گا ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی مجھے بورٹ دے ایمکی ایم سے معاملات ہے کئی منحری فرقان بھی واپس آگئے حکومت بلکل محفوظ ہے مزیراعظم کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک آمیاب نہیں ہوگی پرویز الہی کا پروگرام دنیا کامران خان کے ساتھ نے دعویٰ پرویز الہی کی جانب سے مریم نواز کی گفتگو کا حوالہ دروست نہیں دس بندوں کی پارٹی والی بات بھی بے بنیاد پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کی پیشکش متحدہ اوپوزیشن کا فیصلہ تھا آفر کے بھرکس یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا مریم اورنگزیب کرتی عمل اسٹابلشمنٹ نیوٹرل ہے باقی شعاصت کھیلنا سب کا کام ہے ان کی توریچی تنگ نظری ہے پرز الہی صاحب کی سومشتیں کہ ان کو وہ بنا سکتے ہیں میری نظر میں وہ پی ٹی آئی ان کو بنا نہیں سکتی وہ ووٹس نہیں ہیں ان کے پاس پنجاب اسٹینڈی کو ہم سب اتحادیت بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ کس کو ہم چیف وینیسٹر کے لیے نومنیٹ کریں اور جس کو اپوزیشن بنائی گی وہ بن جائے گا نمبرز ان کے پاس نہیں ہیں نمبرز ہمارے پاس ہیں انشاءاللہ پنجاب میں بھی ہم چینج لائیں گے اور اپنی مرضی کی چینج پر بیز الہی وزیراعلا نہیں بن چکتے پنجاب میں نمبر گیم ہمارے پاس صوبے میں مرضی کی تبدیلی لائیں گے کاف لیگ والے رات کو مجھے مبارک بات دینے آتے ہیں صبح کہیں اور چلے جاتے ہیں ایمکی ایم کی طرف سے اچھی خبر آئے گی آصف زرداری پر امید آپ کے ساتھ ڈبل گیم تو نہیں ہو رہی صحافی کا سوال وہ تو ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے سابق صدر کا جواب پر بیز الہی کی بطور وزیراعلا پنجاب نمزدگی وزیراعظم نے سیاسی کمیٹی کو احتماد میں لے لیا امران خان کے زیر صدارت ایک اور اہم بیٹھک سیاسی صورتحال پر غور شرکہ کو حکومتی وفت اور ایم کی ملاقات پر بھی بریفنگ تحریک ادم احتماد پر بوٹنگ کے روز پی ٹی آئی ارکان کو اہوان میں نہ جانے کی ہدایت مراسلہ جاری وزیراعظم نے پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس آج پھر طلب کر لیا اتحادیوں سے رابطوں پر بریفنگ دی جائے گی قانونی اور آئینی آپشنز پر غور ہوگا حکومت اور قابلی قائق اور آلہ سطح رابطہ وزیراعظم سے پرویز الہی اور مونس الہی کی ملاقات پنجاب میں وزارت اعلی کی تبدیلی سے متعلق امور پر بات جیت تحریک ادم اعتماد پر بھی گفتگو بلوچستان عوامی پارٹی کا اجلاس جلد اسلام آباد میں ہوگا حتمی فیصلے کی تحریری پالیسی جاری کی جائے گی تمام ایم این اے پا بند ہوں گے جام کمال کا ٹویٹ اقوام متحدہ کے امن مشن میں شامل پاک فوج کا ہیلیکاپٹر کانگو میں گر کر تباہ چھے پاکستانی افسروں اور جوانوں سمیت آٹھ ہیلکار شہید وزیراعظم کا حادثے پر اظہار افسوس وزیراعظم تیار ہیں اگر ہم یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو یہ دکھا دیں ابھی عدم اعتماد کی تحریک پیش نہیں ہوئی تھی اور اس سے پہلے یہ مراسلہ آیا ہے اس مراسلے کے اندر پراہ راست عدم اعتماد کی تحریک کا ذکر ہے اس میں دو ٹوک الفاظ کے اندر یہ بھی لکھا جا رہا ہے اگر عمران خان وزیراعظم رہتے ہیں تو خوفناک اس کے نتائج آ سکتے ہیں حکومت گرانے کے لیے دھمکیاں میں اس خط چیف جسٹس کو دکھانے کی پیش کش عالمی سازش سو فیصد حقیقت پہلا کردار نواز شریف کا ہے تحریک ادم اعتماد سے پہلے لکھی گئی چٹھی میں ناکامی پر خطرناک نتائج کا کہا گیا اسد عمر کی پریس کانفرنس بیرونی اناسر عمران خان کی مقبولیت سے خوف زدہ ماضی میں بھی ایسی سازشیں ہوتی رہیں امید ہے پاکستان میں ایک ایسا لیڈر ہے جو اس وقت باہر کی کولے نہیں لیتا اس خط کے ذریعے ان نتائج سے اگاہ کیا گیا ہے کہ آپ کی جو سیاست ہے وہ آپ کو کدھر لے کے جائے گی دھمکی پر مشتمل خط سات مارچ کو موصول ہوا مطلع میں تحریک اعتماد کا براہ راست ذکر ہے خارجہ پالیس کے پیش نظر زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے لیٹر بول کے سب سے بڑے ادارے کے سربراہ کو دکھانے کی پیش کش کر دی ہے وزیراعظم کی ترجمانوں کے اجلاس میں گفتگو وزیراعظم نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے دھمکیاں آ رہی ہیں پارلیمان کا اجلاس بلایا جائے ان کیمرہ اجلاس رکھیں اگر یہ خفیہ معاملہ ہے وزیراعظم صاحب تشریف لائیں اور پارلیمان کے ممران کو بتائیں ہم سب اس معاملے میں ان کے ساتھ ہیں فوری طور پر اس ملک سے آپ سفارتی تعلقات توڑ کر اس کے سفیر کو ملک بدر کر دیں اگر آپ سچ نہیں بول رہے تو پارلیمان میں آ کر معافی مانگ لیں دھمکیاں میں اس خط چیف جسٹس کو دکھانے کی پیشکش مسترد عالمی سازش ہوئی ہے تو حکومت پارلیمنٹ کا ان کیمرہ اجلاس بلائے چٹھی بھی ایوان کو دکھائے وزیراعظم جررت کریں بتائیں دھمکی کس نے دی اس ملک کے سفیر کو بھی فوری واپس بجوایا جائے گوزرہ نواز شریف پر الزامات پر معافی مانگیں شاہد خاکا نباسی کا مطالبہ اقتدار جاتا دیکھ کر پاکستان کی سلامتی سے کھلوار مت کرو آپ تو مغرب کے چہیتے تھے یہ اچانک کیا ہو گیا آپ کے وزیراعظم رہنے سے ملک نے جتنے خطرناک نتائج بھکتے اس سے زیادہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا مریب نواز کا ٹویٹ عمران خان کی جھوٹے الزامات ہیں اور یہ خط کی بات ہے پورا اپوزیشن نے چیلنج کیا ہم بھی چیلنج کرتے ہیں کہ قوم کے سامنے لے کر آئے ثابت کرو تین سال سے اب پاکستان کی عوام پہچان چکے ہیں کہ خان صاحب کا عادت ہے کہ وہ جھوٹے الزامات لگائیں جھوٹ بولنا عمران خان کی عادت عالمی سازش دے متعلق الزامات بھی بے بنیاد وزیراعظم سچے ہیں تو متذکرہ خط پوم کے سامنے لائیں بلاول بھٹو کا چیلنج بی پی چیرمین کو تحریک ادم اعتماد کامیاب ہونے کا پکا یقین فاروخ حبیب نے ٹویٹی اس بات پہ کیا کہ آپ پارٹی میں انتشار پھلا رہے تھے دو دوریاں پیدا کر رہے تھے فاروخ حبیب سے میں پھر مشورہ کیا اور اس کو پتا ہو گئے اس سے پوچھو ابھی معاملات سر تیہ ہو گئے ہیں کس کے ساتھ حکومت کے ساتھ آپ استیفہ واپس لے گئے ہیں میں نے تو کل کا استیفہ دے کیا ہوگئے ہیں نہیں واپس نہیں لیں گے اچھا اور ووٹ بھی آپ خان صاحب کے حق میں دوں میں کاف لیگ میں ہوں چودری صاحب کے ساتھ ہوں ان کا ورکت ہوں عدب اعتماد کے حق میں ووٹ دوں گا استیفہ واپس نہیں لوں گا شہباز شریف سمیت کسی بھی اپوزیشن رہنما سے ملاقات کی خبریں پر بنیاد کاف لیگ کا حصہ چودری صاحب کے ساتھ ہوں تاریخ بشیر چیما کی گفتگو ساڑھے تین سال سرکار کے ساتھ تھا اور اب ساڑھے تین سال رہنے کے بعد میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا یہاں برائیاں ہے کیا ٹھیک ہم چلے ظاہرہ ہر ایک نے اپنا الیکشن کی طرف نظر رکھنی ہے تو زرداری صاحب تو مہربان ہے ہمارا بیالی سال کا تعلق ہے میں اب زرداری صاحب کے ساتھ ہوں اسلام بہتانے بھی متعدہ اپوزیشن کے ہو گئے ساڑھے تین سال حکومت کا ساتھ دیا اب ہمیں الیکشن کا سوچنا ہے آصف زرداری کے بہت احسانات ہیں سابق صدر جہاں بھی کہیں گے ساتھ دیں گے بلوچستان سے منتخب آزاد رکن کی پریس کانفرنس بلاول بھوتو غفور حیدری اور ایا صادق کی جانب سے خوش آمدید مزیر آزم کے خلاف تحریک عدم اعتماد اسلام بہتانی کے حضب اختلاف میں جانے کے بعد مقابلہ مزید سخت حکومت کو 171 ارکان کی حمایت حاصل متحدہ اپوزیشن کے پاس 170 وہ آرٹیکل 63 میں تاہیات نا اہلی کا کہیں بھی ذکر نہیں معاملے کے تائین کے لیے کافی قلابازیاں لگانا پڑیں گی صدارتی ریفرنس کی سمات کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس شق میں نا اہلی کا ذکر نہیں تو بعد ہی ختم ہو گئی کیا اختلاف کرنے کا مطلب انحراف ہے جسٹس جمال مندقیل کا استفسار پارٹی سے انحراف کو معمول کی سیاسی سرگرمی نہیں کہا جا سکتا آئین میں اسملی کی مدد کا ذکر ہے عراقین کی مدد کا نہیں اٹونی جنرل کے دلائل سندھ ہاؤز حملہ کیس کی ریپورٹ آج دوبارہ طلب سندھ میں بلدیاتی انتخابات مئی کے آخری ہفتے ہوں گے سبائی حکومت کا فیصلہ الیکشن کمیشن کو بھی آگا کر دیا گیا پہلے مرحلے میں سکھر خیرپور اور گھوٹکی میں پولنگ ہوگی کراچی اور حیدر آباد کے عوام دوسرے مرحلے میں اپنے نمائندے منتخب کریں گے یوکرینی صدر کا وزیراعظم پاکستان کو ٹیلیفون روسی حملے کے بعد کی صورتحال اور جنگ کے اثرات پر تبادلہ خیال عمران خان کا تنازات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر زور امام الہا کی سینجریر بابا رازم کے ستاون رنز بھی کسی کام نہ آئے پاکستان تین سو چودہ رنز کا حدف حاصل کرنے میں ناکام پوری ٹیم چھالیس میں اوور میں دو سو پچیس پٹھیر آسٹریلیا نے پہلا ونڈے اٹھاسی رنز سے جیت لیا جو اس ہیڈ کی شاندار آل ڈاؤنڈر کارگردگی پلئر آف تی میچ قرار موسیقی